موسیقی حکومتی عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار دو سو پینتیس ہو گئی ہے سندھ میں کرونا کے چار سو انتیس پنجاب میں چار سو آرد بلوتستان میں ایک سو اکتیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو سنتالس گلگت بلوتستان میں ایک کانوے اسلام آباد میں ستائیس اور ازاد کشمیر سے دو مریض ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا کوئی مریض جوابہ حق نہیں ہوا ملک بھر میں اس مرس سے زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد نو ہے سندھ بلوتستان اور گلگت بلوتستان میں ایک ایک جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تین تین افراد جان کی بازی ہار گئے سندھ اور بلوتستان میں مساجد میں نماز باجمات اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ پنجاب میں محکمہ اوقاف نے جمعہ مبارک کے لیے ہدایت نامہ جواری کر دیا ہے جس کے تحت نماز جمعہ میں بچوں عمر رسیدہ اور بیمار لوگوں کو آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بارہ سو پینتیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کا کوئی مریض جہاں بھاگ نہیں ہوا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کرونا وارث کے خطرے کے پیشے نظر سندھ حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پانچ اپریل تک مساجد میں نماز اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی لگا دی جس کا محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا صبح وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا وارث کی روک تھام کے پیشے نظر مساجد میں صرف تین سے پانچ افراد نماز جمعہ ادا کر سکیں گے مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے انہوں نے بتایا کہ مجزدوں میں اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ تمام مقاتب فکر کے علماء کی مشاورت سے کیا گیا ہے دوسری جانب محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی جانب سے کرونا وارث کی روک تھام کی احتیاطی تدابیر کے تنازم میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا ایڈوائزری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق تمام جامع مساجد نماز جمعہ کے لیے کھولی رہیں گی مساجد میں نماز جمعہ کے تمام مناسقی ادائیگی معمول کے مطابق ہوگی نماز جمعہ کی جماعت میں مسجد کے پیش امام کے علاوہ تین سے پانچ افراد جن میں موزن کے ایٹیکر اور خادم شامل ہیں جبکہ عوام من ناس نے اپنے گھروں میں نماز جمعہ ادا کی نماز جمعہ اور اجتماع پر پابندی کے حکومتی فیصلے پر پیش امام اخلاص سیونے پادری کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس میں تمام علماء نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ پچاس سال سے زیادہ عمر والے حضرات اور بچے مساجد میں نہ جائیں اگر فیصلے پر عمل ہو جاتا تو بہتر تھا لیکن نماز جمعہ اجتماعات پر پابندی لگانا مناسب نہیں ہے کیونکہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے کل شام گورنر ہاؤس میں مفتی منیبور رحمان صاحب کی قیادت میں تمام علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ کل جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی اور پچاس سال سے کم عمر افراد تشریف لائیں پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد نہ آئیں بچے نہ آئیں بوڑھے نہ آئیں جو پہلے سے نزلت زکام اور کسی اور بیماری کی وجہ سے مہوے سراحت ہیں آرام فرما رہے ہیں وہ گھروں سے نہ نکلیں اور یہ ایک عمل بہتر عمل تھا یہ ایک پیش بندی تھی اور اس کو اگر فالو کر لیا جاتا تو میرا خیال ہے کوئی مزائقہ نہیں تھا جمعہ کی نماز پر پابندی لگانا اجتماع خاص پر پابندی لگانا ایک مناسب نہیں ہے جمعہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے عید کا دن تصور کیا جاتا ہے کرونا وائرس کی وبہ سے بچاؤ کے لیے ملک بھر کی مساجد میں نماز باجمات اور جمعہ کے اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی گئی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کرونا وائرس کے حوالے سے پارلیمانی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجوں نے کہا کہ ٹین سے پاکستانی طلبہ کو واپس نہ لانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی رہنماء کرونا وائرس سے مطالق بات چیت کو جاری رکھیں شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی پارٹیوں کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے یہ وقت کرونا وائرس کے خلاف مل کر لڑنے کا ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی رہنماؤں کے اشلاس میں شرکہ نے مفید تجاویز دی ہیں سیاست سے بالتر ہو کر ہمیں ایک قومی جذبے کی ضرورت ہے تمام صوبے اپنے وسائل کے مطابق بہترین کام کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ران کے شہر قم میں زائرین بہت بڑے اجتماع میں شرکت کر کے قافلوں کی شکل میں چار سو کلومیٹر کا فاسطہ تہہ کر کے تافتان پہنچے تافتان سے آنے والے ایک ہزار دو سو سنتالی زائرین کو کرنٹینہ میں رکھا گیا چین سے پاکستانی طلبہ کو واپس نہ لانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا چین کی جانب سے پاکستان کو ہر ممکن معاونت اور تعاون فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران پر آئید اقتصادی پابندیوں کو ختم کریں ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی برادری ایران سے پابندیاں ہٹائے یہ وقت شکو کا نہیں کرونا سے مقابلے کا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم پارلیمانی پارٹیوں کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے میڈیا کو ہفتہ بار بریفنگ کے دوران بتایا کہ آنمی وبا کرونا وائرس سے مطالق پاکستان نے منصوبہ بندی کر لی ہے جبکہ کرونا سے بچاؤں سے مطالق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ساتھ سمیت مختلف وزرائے خارجہ سے رابطہ بھی کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کے مشکلات سے بھی دیگر وزرائے خارجہ کو آگاہ کیا ہے آئیشہ فاروقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے دنیا بھر میں کرونا کے باعث ہونے والی امواد پر دکھ کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان نے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی امواد پر دکھ کا اظہار کیا ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اسلام آباد میں متعدی امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے دو سو باون بسرو پر مشتمل آئیسولیشن اسپتال کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے جمعرات کو یہاں پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں قائم کردہ پچاس بستروں پر مشتمل کرونا وائرس آئیسولیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر متعدی امراض سے اسپتال کا سنگے بنیاد رکھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی انڈی ایم اے کے چیئرمن لیفٹن ان جنرل بہامت افضل نے وزیر اعظم کو منصوبے پر بریفنگ دی وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ اسپتال چالیس کنال ارازی پر تعمیر ہوگا دو سو باون بستروں پر مشتمل یہ اسپتال فینٹیئر ورکس آگنائزیشن تعمیر کرے گی جبکہ اس میں لیبارٹری اور ڈائیگناؤسٹک سینٹر سمیت متعدی امراض سے بچاؤ تشخیص اور علاج سمیت تمام سہولیات تستیاب ہوں گی اسپتال میں مردوں کے لیے چار اور خبتین کے لیے تین بلوکس مختص ہوں گے وزیر اعظم نے اس منصوبے کے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی اس موقع پر وزیر اعظم کو پچاس بستروں پر مشتمل کرونا آئیسولیشن سینٹر کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی وزیر اعظم نے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے قائم کردہ آئیسولیشن سینٹر کے مختلف حصوں کا جوائز علیہ اور ملک میں کرونا وارث کی روک تھام کے حوالے سے آئیسولیشن سینٹر کے قیام کو سرہا وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر اعظم عمران خان کا اس ناؤباد میں آئیسولیشن مرکز کا دورہ وزیر اعظم نے آئیسولیشن ہسپتال اور متعدی امراض کی علاجگاہ کا سنگے بنیاد رکھ دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان شاہد خکان عباسی سمیت دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی کراچی کی احتساب عدالت نے سمات کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خکان عباسی کے علاوہ ریفرنس کی شریک ملزم سابق سیکیٹری ارشد مرزا کے بھی وارن کریفتاری جاری کے ہیں عدالت کی جانب سے ریفرنس میں سابق ایم ڈی پی ایسو اور ڈی ایم ڈی کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں قومی احتساب بیورو نیب نے الزام آئد کیا ہے کہ دوران تحقیقات معلوم ہوا ہے کہ پی ایسو کے ایم ڈی اور ڈی ایم ڈی کی تقرری غیر قانونی ہے کراچی کے احتساب عدالت نے شاہد خکان عباسی سمیت دیگر ملزمان کو دس اپریل کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے دوسری طرف قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے شاہد خکان عباسی کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساری دنیا متحد ہو کر اپنی قوم کو بچانے میں مصطوف ہے لیکن پاکستان میں حکومت کی ترجیح اپوزیشن اور میڈیا کو جیل بھیشنا ہے قوم مرتی ہے تو مر جائے امران نیازی کو اپنے انتقام کی پیاس بجھانی ہے اگر شاہد خکان عباسی کو کچھ ہوا تو امران نیازی سمیدار ہوں گے ایک طرف قائدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے دوسری طرف ملک کے خدمت کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کراچی کی اعتصاب عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خکان عباسی سمیت دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرکیوں سے متعلق ریفرنس میں وارن گرفتاری جاری کر دیئے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان آنمی وبا کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے چین سے مزید تبیس آزو سمان کراچی ائرپورٹ پر پہنچ گیا ہے گورنر سندھ عمران اسمائل نے وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی ائرپورٹ پر چین سے پہنچنے والا سمان وصول کیا چین کی طرف سے بھیجے گئے تبیس آزو سمان میں چھپن ہزار کرونا وارث ٹیسٹنگ کٹ سمیت این نائنٹی فائف مارکس اور دیگر تبیس آزو سمان بھی شامل ہے گورنر سندھ عمران اسمائل نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین کا شکری آدھا کرتے ہیں عمران اسمائل نے مزید کہا کہ چین سے مزید تبیس آزو سمان جلد وصول ہوگا عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے چین سے مزید تبیس آزو سمان کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا گورنر سندھ عمران اسمائل کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین کے مشکور ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے